سلطانپور میں بھرت جویلرز میں دندہ آڑے ڈکیتی کا آروپی انکاؤنٹر میں مارا گیا سٹی ایف کے ڈپٹی ایس پی کے ٹیم کے ساتھ مطبڑ میں ایک لاکھ کا انامی ڈکیت منگیش یاداو مارا گیا سلطانپور کے کوتوالی دیہاد کے مصر پور پرینہ میں انکاؤنٹر ہوا گھائل منگیش کو سی ایس سی بھدائیہ میں بھیجا گیا تھا جوہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی موقعے سے 32 بور کی ایک پرسٹل کارتوس 315 بور کا ایک تمنچہ ایک بائیک اور لوٹے سیور برامت ہوئے ہیں جوہاں پور کے رہنے والے منگیش پر کئی مقدمے درش تھے بتانے کی 28 سگست کو سلطانپور میں بھرت جویلرز میں دندہ آڑے ڈکیتی میں شاندر شامل تھا لگ بھگ ایک کروڑ پینتیس لاک کی ڈکیتی ہوئی تھی تو یہ آپ کو تصویر اس وقت ہم دکھا رہے ہیں ڈکیت کا انکاؤنٹر اسپطال میں دم تھوڑا اور اسٹی ایف کو یہاں پر یہ کامیابی ملی ہے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں مصر پرہنا میں یہ انکاؤنٹر ہوا ہے 28 سگست کو ڈکیتی اور آج یہاں پر انکاؤنٹر ہوا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 28 سگست کو کس طریقے سے ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی اور آج یہاں پر انکاؤنٹر میں پھیر کیا گیا ہے مراد آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے ابی نیتری جیپردہ کے خلاف گیر زمانتی وارنٹ جاری ہوا ہے آبد رٹپڑی ماملے میں گیر زمانتی وارنٹ کورٹ میں پیش نہ ہونے پار گیر زمانتی وارنٹ 12 ستمبر کو اس معاملے میں سنوائی ہوگی مراد آباد میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پورا معاملہ چل رہا ہے اب قبر یوٹیوبر ایلویش شیادف سے ڈلوی ہوئی ہے ایلویش شیادف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں جان شروع ہو چکی ہے اور ایڈی نے پوچھتاج کے لیے ایلویش شیادف کو سمن بھی بھیجے ہیں ایلویش شیادف سے آج لکھنو میں ایڈی کی دفتر میں پوچھتاج ہوگی تو یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایڈی کی ٹیم جو ہے ایلویش شیادف سے اس پورے معاملے میں پوچھتاج کرے گی ایڈی کی ٹیم سے پہلے بھی ایلویش شیادف سے پوچھتاج کر چکی ہے اور آج ایک بار پھر ایلویش شیادف سے پوچھتاج ہوگی ایڈی نے لکھنو آفیس بھلایا ہے اور پوچھتاج کے لیے ایلویش شیادف کو بھلایا گیا یوٹیوبر ایلویش شیادف کو پھر ایک بار سنبن بھیجا گیا اور نویڈا سے بڑی خبر آلی ہے ریجی سکول میں کیجی کی چھاترہ سے اشلیل حرکت کا ماملہ سامنے آیا پولیس نے شکایت ملنے پار کیس درج کیا ہے سکول پرسر میں کام کر رہے مزدور پر آروپ ہے پولیس نے جانچ کے لیے تین ٹیم گٹھت کی ہیں سکول منیجمنٹ پر پیڑت پریوار کو دھوکے میں رکھنے کا آروپ ہے دھانا سیکٹر چوبیش شتر کا یہ پورا ماملہ ہے تو سکول میں کیجی کی چھاترہ سے اشلیل حرکت کرنے کا ماملہ سامنے آیا اور باتچیت کرنے کے لیے ایمانشو شکلہ ہمارے سمواتا ہمارے ساتھ مولینج بھی ٹھوڑ رہے ہیں ایمانشو کس سکول کا یہ ماملہ ہے اور کیا نکل کر اب تک سامنے آیا ہے بلکل دیکھیں آپ کو بتا دیں یہ سیکٹر بارہ میں مارڈن پبلک سکول ہے اور نابالک چھاترہ تھی چھے ورشی ہے جس کے ساتھ وہاں ایک پریسر میں کام چللا تھا نرمانہ دین پریسر تھا اسی سکول کے اندر اور وہاں پر ایک شمک جو مزدور ہے وہ کام کر رہا تھا اور اسی دوران اس بچی کے ساتھ بیک ٹچ کیا ہے گندی حرکت کی ہے لہٰذا بچی اپنی وہاں سے جان بجا کر سکول پرمائیسز کے طرح بھاگی اور اپنے آپ کو باتچوں میں بنک کر لیا اور جب بچی نے اسکول میں یہ جانکاری دی تو اسکول والوں نے ماملہ رفع دفع کرنے کی کوشش میں آگے بڑھے ہیں کیونکہ اگر کاروائی کرنی ہوتی تو ظاہر طور پر پولیس کو سوکشنا دی گئی ہوتی اور اس شمک کو جو ہے اس مزدور کو سوپ دیا گیا ہوتا پولیس کو لیکن جب پریوار کو بچی نے یہ بات بتائی اور پریوار نے اسکول سے تصدیق کی تو اسکول نے ضرور جھوڑ بولائی گیا آروب لگایا ہے پریوار نے کی اس شمک اس مزدور کو پولیس کو سوپ دیا گیا ہے جب پولیس سے جانکاری کی گئی اس بابت تو پولیس نے بتایا کہ ایسی کوئی سوچنا ہی نہیں ہے لہٰذا پریوار نے شکایت دی ہے شکایت کے بعد اسکول پرنسپل سے بات سید کی گئی اور اب یہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس نے سی سی ٹی وی بھی دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ ٹیموں کا تین ٹیموں کا گٹھن کیا ہے تاکہ جو آروبی شمک ہے اس کو جلد سے جلد گرفتاری کی جائے اور ساتھ ہی اسکول سے اس پسٹی کرن مان رہا گیا ہے بہت بہت شکریہ ایمانشو آپ کا ہمارے ساتھ ڈڑنے کے لیے اور وستار سے اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے کاسکنج میں ایک سنسنی کیس معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک مہلا وکیل کی حتیہ کے بعد شف کو نیر میں پھیک دیا گیا حتیہ کے بعد مہلا کے چہرے کو کچھلا بھی گیا تاکہ پہچان نہ ہو سکے اس سوارداز سے آس پاس سنسنی مچی ہوئی ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے شب کو کب سے ملیا ہے مرتکہ کا نام مہنی تومر ہے دراصل تین اگست کو صبح گیارہ بجے مہنی تومر اسکوٹی سے کورٹ پہنچی تھی دوپہر بعد انہوں نے اپنے پتی کو کلکٹیٹ جانے کے لیے کار مگائی اور ساڑھے بارہ بجے کار سے پتی کے ساتھ گئیں اس کے بعد دوپہر دھائی بجے ان کے پتی کورٹ کے گیٹ پر چھوڑ کر چلے آئے شام کو وکیل گھر نہیں پہنچی تو ان کے پتی نے فون کیا تو موبائل سچوف ملا پولیس کی چار سپیشل ٹیم اس معاملے میں لگائی گئی ہیں مہیلہ کا سب ہونے کی بات سمجھان میں آئی تھی جس پر پولیس دیارہ تدکال موقع پر جا کر کے اس سب کو نکلوایا گیا ایک مہیلہ کا سب ہے جس کی پہچان ان کے پتی شریعہ بجیندر سیمہ دوارہ کی گئی ان کے دوارہ پہچان کے ساتھ ہی پور میں ایک دن پور ہی جو گنسگی لکھائی گئی تھی اس کے سمجھنے بتایا یہ میری پکنی ہے اگریم بیادہ نے کاروائی کی جاری ہے ان کے دوارہ تحریب جو پراب کرائی گئی ہے اس پر پنچات نامہ کوسپارڈپ کی کاروائی کرائی جاری ہے میکنی ہے میکنی ہے میکنی ہے میکنی ہے میکنی ہے